تو اب نیکس جو فیز ہے سٹوڈنٹ سلائٹ ڈیپنڈنٹ رییکشن کا وہ ہے ایٹی پی کی فارمیشن کا ہونا تو یہاں کیا ہوتی ہے جو انرجی ریلیز ہوئی تھی ان ایکسائٹڈ الیکٹرون کی مومنٹ کی وجہ سے جو کہ سائٹوکروم سسٹم میں آ رہے تھے یہ آپ کو دکھاتے ہیں یہ ہمارے پاس سائٹوکروم سسٹم ہے اور یہاں سے کیا ہوا یہ الیکٹرونز یہاں سے پلاسٹوکوائنین جو الیکٹرون ایکسپٹر تھا یہاں سے سائٹوکروم میں آئے پھر سائٹوکروم میں آنے کی وجہ سے یہاں کیا بنتی ہے ایٹی پی کی فارم میں انرجی بن رہی ہے اور یہ جو الیکٹرون کیریئر ہیں سائٹوکروم سسٹم پپ میں سسٹم پمپ ہائیڈروجن آئین فرم اسٹرومہ ٹو تھلیکوائیڈ اسپیس یہاں یہ کیا کریں گے کہ یہ جو ہائیڈروجن ہے اس کو یہ لوگ پمپ کریں گے یہ اسٹرومہ ہے ہمارے پاس جہاں پہ یہ ہائیڈروجن لو ہے تو یہ یہاں سے پھر یہ جو لیومن ہے ہمارے پاس جہاں پہ ہائیڈروجن کی کنسنٹریشن زیادہ ہے یہ یہاں پہ آ جائے گا کیری کرے گا اس کو یہ دیکھیں الیکٹرون کیریئر آف دہ سائٹوکروم سسٹم یہ پمپ کرے گا ہائیڈروجن آئین کو پھر کیا ہوگا یہ جو تھلیکوائیڈ اسپیس ہے ہمارے پاس یہاں پہ ایکٹ ایز ریزروایر آف ہائیڈروجن آئین یہ دیکھیں یہ ایک طرح سے ریزروایر ہے یہاں اسٹور ہوئے بہت سارے ہائیڈروجن یہاں اسٹور ہیں تو یہ جو تھلیکوائیڈ کا لیومن ہے یہ ریزروایر آف ہائیڈروجن آئین بھی کہا جاتا ہے پھر کیا کیا جاتا ہے اس ہائیڈروجن آئین کو پروڈیوس کرتے ہیں کیسے پروڈیوس کرتے ہیں وارٹر مولیکیول کو سپلٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ ایک وارٹر مولیکیول تھا ہمارے پاس H2O یہ ہائیڈروجن میں سپلٹ ہوا اس طرح سے تو یہ سپلٹ ہونے کے بعد پروڈیوسٹ کیا گیا اس کو سپلٹ کر کے دیورنگ دا پروسس آف فوٹو لائسس یہ فوٹو لائسس کی وجہ سے ہوا یہ اوپر سے لائٹ پڑی اس کی وجہ سے وارٹر مولیکیول بریک ڈاؤن ہوا H پلس میں اور یہاں پہ یہ ایکیومیلیٹ ہو گئے بہت سارے یعنی اس لیومن کے اندر جمع ہو گئے اب جو ہائی کوانٹیٹی ہوتی ہے ہمارے پاس ہائیڈروجن آئین کی سٹرومہ کی نسبت یعنی سٹرومہ میں کم ہوتے ہیں یاد رکھے گا سٹرومہ میں ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں ویری لو کوانٹیٹی یہ سٹرومہ ہے تو یہاں لو ہائیڈروجن ہے اور جبکہ لیومن میں ہم نے کہا ہائی ہائیڈروجن ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا اس کی وجہ سے ایک سٹرومہ میں الیکٹرو کیمیکل گریڈینٹ سٹوڈینٹس گریڈینٹ یہ ہوتا ہے جیسے کہ ہم نے بتایا تھا کہ ایک جگہ پہ اگر مولیکیولز کم ہیں اور ایک جگہ پہ اگر مولیکیولز کی تعداد بہت زیادہ ہے تو یہ گریڈینٹ کہلاتا ہے تو اس لیے یہ الیکٹرو کیمیکل گریڈینٹ اس وجہ سے کہلاتا ہے کہ یہاں جو اس کا سٹرومہ ہے اسٹرومہ میں لو ہیں اور یہاں پہ ہائی ہے تو یہ گریڈینٹ کریٹ ہوا اب کیا ہوگا یہ ہائیڈروجن آئینز فلو ہوں گے تھلیکوائیڈ اسپیس سے اسٹرومہ میں اب یہاں دیکھیں یہ کہاں پہ تھے یہ تھلیکوائیڈ اسپیس میں تھے اب تھلیکوائیڈ اسپیس سے یہ ہائیڈروجن نکل جائیں گے نکل کے کہاں پہ جائیں گے یہ اسٹرومہ میں فلو کریں گے یہ دیکھیں الیکٹرو کے ہائیڈروجن فلو آؤٹ فرم تھلیکوائیڈ تھرو چینل پروٹینز پریزنٹ ان دا ممبرین کارڈ ایٹی پی سنثیس کمپلیکس یہ جو ہمارے پاس یاد رکھئے گا سٹوڈنٹس یہ ایٹی پی سنثیس کمپلیکس ہے یہاں سے ہائیڈروجن زیادت ہے تو یہ موف کریں گے موف کر کے ایٹی پی سنثیس کمپلیکس میں آئیں گے پھر ہائیڈروجن آئین موف ہوں گے تو دس چینل بائی پروائیڈنگ انرجی پھر یہاں سے یہ ایک تو انرجی بنائیں گے ایٹی پی کی فارم میں اور یہاں ایک فوسفیٹ اور اٹیج ہو جائے گا تو یہ ایڈنوسین ٹرائی فوسفیٹ بنائیں گے اور یہ پروائیڈ کریں گے انرجی جو کہ ریلیز ہوگی دورنگ دا مومنٹ آف دا الیکٹرون ان دا فوٹو سسٹم ٹو پھر یہاں یہ واپس کہاں چلے جائیں گے فوٹو سسٹم ٹو میں یہاں سے چلے جائیں گے یہ دیکھیں یہ فوٹو سسٹم ٹو ہے تو اس وقت یہ انرجی ریلیز ہوگی اب یہاں یاد رکھئے گا یہ اسی انرجی سے ایڈی پی سے اور ایک فوسفیٹ اٹیج کر کے ایٹی پی بنائیں جائے گی یاد رکھئے گا یہاں جو مومنٹ ہوئی یہ کنسٹریشن گریڈینٹ کی وجہ سے ہوئی کیونکہ یہاں پر ہائیڈروجن زیادہ تھے تھیلے کوائیڈ میں اور اسٹرومہ میں یہاں کم تھے تو اسی کو کنسٹریشن گریڈینٹ کہا جاتا ہے تو اسی کی وجہ سے یہاں کیا ہوا یہ ایٹی پی بنی یہ دیکھیں اور اسی پروسس کو ہم کہتے ہیں کیمیو آسموسس جس کے ذریعے کیا بنا یہاں پہ ایک انرجی کا مولیکیول بنا بیکوز کیمیکل ان آسموٹک ایونٹ جوائنٹو پرمیٹ ایٹی پی سنتیس ہوا پھر یہاں جو پروٹان تھے ایٹی پیس کمپلیکس میں نارملی ریکوائیڈ اور یہ چاہیے پروڈکشن آف ون ایٹی پی مولیکیول بنانے کے لیے ہائیڈروجن چاہیے تھے اب یاد رکھئے گا یہ جو لینئر فلو آف الیکٹران ہے فرم وارٹر ٹو ان ایٹی پی پھر یہاں سے جو دیکھیں کیا ہوگا الیکٹران پھر فلو کریں گے وارٹر سے ان ایٹی پی کی طرف ٹھیک ہے یہاں جو ان ایٹی پی ہے اس کی طرف یہ موف کریں گے اور یہ سٹریٹ کریں گے اچھا کپل ٹو ایٹی پی سنتیس اور یہ کیا کریں گے اس کے ذریعے دوبارہ ایٹی پی بنائی جائے گی اور اس کالڈ نان سائیکلک فاسفور آئیلیشن اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں نان سائیکلک فاسفور آئیلیشن کہا جاتا ہے کیونکہ یہ دیکھیں یہ ڈائریکٹ ادھر سے فوٹو سسٹم ٹو پہ نہیں گئے یہاں سے ڈائریکٹ یہ ان ایٹی پی پہ جائیں گے اور ان ایٹی پی سے ڈائریکٹ دوبارہ یہ امنی انرجی بنائیں گے یہ دیکھیں بیکاوز دا الیکٹران پاس پرم وارٹر ٹو ٹرمینل ایکسپٹر اور نیور بیک ٹو ایٹس انیشیل سورس یعنی یہ دوبارہ فوٹو سسٹم ٹو پہ نہیں گئے یہاں ایٹی پی بنایا پھر یہاں ہائیڈروجن سے ناڈی پی سے ناڈی پی اچ سے انرجی میں کنورٹ ہوئے پھر دوبارہ یہ فوٹو سسٹم ٹو میں نہیں گئے تو اس لئے یہ نیلینئر مومنٹو بھی ان کی اسی لئے اس کو نان سائیکلک فاسفور آئیلیشن کہا جاتا ہے اور یاد رکھئے گا یہاں پر جو ہمارے پاس جو لائٹ ڈیپنڈنٹ ری ایکشن ہے سٹوڈنٹس اس میں اصل میں کیا ہو رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پروسس حساب کو ہم نے سمجھا دی ہے سٹوڈنٹس تو امید ہے یہ فارمیشن آف ایٹی پی والا ٹوپک بھی آپ کو سمجھ آگیا ہوگا